بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے میرے تمام دیکھنے والے امید کرتی ہوں جی سب خیریہ سے ہوں گے تو آج کی ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے تو ان تمام لوگوں کا بہت شکریہ تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں جنہوں نے اس سے پہلے والی میری ویڈیو کو بہت اچھا رسپانس دیا ہے میری ویڈیو کو اپسند کیا ہے اور ان تمام لوگوں کا بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں جو میرے چینل پر پہلی بار آئے تھے اور انہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے اپنی اس بہن کی حسل افضائی کی ہے تو مزید بھی اس امید کے ساتھ کہ آپ اسی طرح سے میری حسل افضائی کرتے رہیں گے تو بڑھتے ہیں جی آج کی ویڈیو کی طرف اور آج کی میری پہلی ٹی یہ رات کی بچی بھی روٹی سے لیٹیڈ ہے رسک کو ضائع کرنا کسی کو بھی اچھا نہیں لگتا ہے اور اس طرح سے اگر روٹی بچ جائے تو سب ہی صبح و ناشتے میں اس کا استعمال کر لیتے ہیں تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ کس طرح سے ہم اس کو دوارہ سے ری فریش کر سکتے ہیں کہ یہ بالکل تازہ روٹی کی جیسے ہی بن جائے گی تو یہ اس کو عموماً کچھ لوگ پانی لگا کر بھی بلکہ میں بھی بعض وقت پانی لگا کر بھی اس کو گرم کر لیتی ہیں لیکن آج میں آپ کے ساتھ ایک اور طریقہ شیئر کرنے والی ہوں ہم کسی بھی برتن میں یہ جیسے کہ سوس پین ہے اس میں پانی لے کے تو اس طرح سے کوئی بھی جالی اوپر رکھے تو یہ سٹیم کے ذریعے سے اس کو گرم کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ میں بنا رہی تھی چاہے تو پانی کے جہاں پہ یہاں پہ دودھ وائل ہو رہا تھا تو میں نے اسی کے اوپر ہی رکھ دیا کیونکہ سٹیم تو اس سے بھی بن جائے گی تو اس کو ایک یا دو منٹ آپ نے اس طرح سے کوئی بھی جالی رکھ کے اوپر تو جو بھی آپ کی رات کی بچی بھی روٹی ہے وہ اس طرح سے اگر وہ سخت ہو چکی ہے اور آپ اس کو یوز کرنا جاتے ہیں ویسٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح سے آپ اس روٹی کو دوبارہ سے فریش کر سکتے ہیں یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کتنی زیادہ جو ہے نا سٹیم یہاں سے نہیں کر رہی ہے تو اس سٹیم کے ساتھ ہی یہ روٹی بلکل ایسی نرم ہو جائے گی جیسے کہ تازہ روٹی ہوتی ہے یہاں کہ دیکھتے دیکھتے آپ دیکھیں یہاں پہ وہی روٹی جو بلکل سخت ہوئی ہوئی تھی تو بلکل ہی وہ سوفٹ ہوگی ہے نرم ہوگی ہے اس میں کوئی بھی سخت ہی باقی نہیں رہی ہے تو اس طرح سے آپ روٹی کو رات کی بچی بھی روٹی کو فریش کر سکتے ہیں بریڈ کو اس طرح سے تازہ کر سکتے ہیں چاہے تو آپ اس طرح سے خوشکی استعمال کر لیں لیکن اگر آپ ناشتے میں اس کا استعمال کر رہے ہیں جیسے کہ یہاں پہ میں ناشتے میں استعمال کر رہی ہوں تو ناشتہ پھر پرائٹے کے بغیر اور ادورہ سا ہوتا ہے تو اس لئے میں نے یہاں پہ اس کو تھوڑا سا گھیل لگا کے اس کو پرائٹے کی فارم کر لیے تو اس طرح سے آپ بھی اپنی بچی بھی روٹیوں کو تازہ کر سکتے ہیں تو امید ہے آپ کو یہ والا آئیڈیا پسند آئے ہوگا اگلی ٹپ میری یہ گرین چٹنی سے ریلیٹی رہ جو کہ عمومن ہر گھر میں بنائی جاتی ہے اور پسند بھی کی جاتی ہے خاص طور پر ناشتے میں اس کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے یہ تو آپ لوگ کی اپنی مرضی ہے کہ آپ اس میں کون کون سی چیزیں ایڈ کرتے ہیں لیکن اصل میں آپ کے ساتھ ٹپ شیئر کرنے والی یہ کہ یہ ہم ایک ہفتے کے لیے یا دس دن کے لیے بنا کے کٹھی رکھ دیتے ہیں روز روز نہیں مناتے ہیں لیکن یہ پڑی رہتی ہے نا تو اس کا کلر بلیک ہو جاتا ہے تو آج میں آپ کے ساتھ یہ ٹپ شیئر کر رہی ہوں کہ اگر چٹنی کے اندر ایک یا ہاف لیمن جو ہے منچوڑ دیں تو اس چٹنی کا جو رنگ ہے وہ بلکل اسی طرح سے گرین رہے گا بلکل بھی بلیک نہیں ہوگی اور بلکل ترو تازہ رہے گی اور اس کے ٹیسٹ میں بھی بلکل فرق نہیں آئے گا تو اگر آپ زیادہ دیر کے لیے سٹور کرنا چاہتے ہیں تو آپ بھی ایک ادد لیمن اس میں اٹھ کر اس کو رکھ سکتے ہیں نیکس میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ کس طرح سے ہم کپڑوں کو کچھ ایسے انداز میں فولڈ کر کے رکھیں کہ وہ پڑے ہوئے بھی خوبصورت لگیں اور کم جگہ میں جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے مینیج بھی ہو جائیں جیسے کہ آج کا سردیاں اور سردیاں میں کپڑوں کی تعداد کچھ زیادہ ہو جاتی ہے جیسے کہ جاکٹس وغیرہ اور ڈبل ڈبل کپڑے ہو جاتی ہیں تو جب ہینگ کر کے رکھتے ہیں تو علماری بہت زیادہ اوورکرالڈیٹ ہو جاتی ہے تو کچھ کپڑوں کو ہمیں فولڈ کر کے رکھنا پڑتا ہے جیسے کہ ہمیں یہ بچوں کی جو پینٹس وغیرہ ہوتی ہیں کیونکہ یہ آئرین بھی نہیں کرتے ہیں بچے اسی طرح سے یوز کر لیتے ہیں ان کو جو جینز کی پینٹس ہوتی ہیں تو ہم کس طرح سے ان کو فولڈ کر کے رکھیں کہ ایک تو ان کو پکڑتے ہوئے جو ہے نا خراب نہ ہو ان کی طے خراب نہ ہو دوسرا وہ ایک ویل میننڈ طریقے سے رکھی جائیں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے میں نے ان پینٹس کو فولڈ کیا ہے آپ بھی اس طرح سے پینٹس کو ٹراؤزرز کو جو بھی بچوں کے یوز کرنے والی ہیں وہ آپ اس طرح سے ان کو فولڈ کر کے رکھیں گے تو ان کی ایک تو تیہ خراب نہیں ہوگی ان میں سلوٹیں بھی نہیں پڑیں گی اور کہیں بھی آپ ان کو رکھتے ہیں اسی طرح سوپر نیچے کر کے کسی آپ علماری میں رکھیں گے تو بھی یہ وہاں پہ کم جگہ گھریں گی یا اس طرح سے آپ کوئی بھی یہ ارگنیزر جیسے کہ میں نے بنایا ہوا ہے میں نے پہلے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ کس طرح سے آپ شاپنگ بیک کے ساتھ بنا سکتے ہیں تو اس کے اندر ایک اچھے ویلگ مینڈر طریقے سے آپ اس کو ارگنیز کر کے رکھ سکتے ہیں نیکس میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ کس طرح سے ہم سٹینر کو ہنڈل کر سکتے ہیں کہ اگر ہم کوئی چیز ایسی سٹین کر رہے ہیں جس کے لیے ہمیں دونوں ہاتھوں سے اس چیز کو اس بلتن کو پکڑنا ہے اور سٹینر پکڑنا کے لیے ہمارے پاس کوئی نہیں ہے تو کس طرح سے ہم اس کو ہنڈل کریں کہ وہ اندر گرے نہیں اور ہمیں سٹین کرتے ہوئے کوئی بھی چیز جو ہے کسی قسم کی مشکل پیشنا ہے تو اس طرح سے فوک لے لیں یا سپون لے لیں اور جو بھی سٹینر کے آگے ہک بنی ہوتی ہے ایک بنی ہو یا دو بنی ہو تو اس طرح سے آپ اس کے اندر اس کو ڈال کے تو اس کو ہولڈ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کا یہ چمچ پیچھے سے چوڑا ہے جیسے کہ یہ اندر نہیں جا سکتا تو آپ آگے سے جو اس کے یہ کونے بنے ہوتی ہیں نوکیں بنی ہوتی ہیں آپ اس کے ساتھ اس کو اس طرح سے ہنڈل کر سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے یہ دیسی گھی بنایا تھا اور کڑاہی میں بنایا تھا دونوں ہاتھوں سے مجھے پکڑنا تھا تو میں نے اس کو سٹینر کو اچھے سے ہنڈل کرنا تھا تاکہ یہ اندر گرے نہیں اور مجھے سٹین کرتے ہوئے کسی قسم کی بھی پرابلم جو ہے وہ اس کو سامنا نہ کرنا پڑے تو آئی ہوپ آپ کو یہ والا طریقہ بھی پسند آیا ہوگا اگلی ٹیپ کی طور پڑھتے ہیں اور یہاں پہ میں پاس یہ دو اندے تھے جن کو میں نے بوائل کرنا تھا میں پاس دو ہی تھے اور دونوں کو میں نے بوائل کرنا تھا مجھے یہ ضرورت ہی ان کو ہزبن کے لیے بوائل کر رہی تھی اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں اگر ہم اس طرح سے ٹوٹے ہوئے انڈے کو پانی میں بوائل کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ یہ انڈہ سارا باہی نکلاتا ہے اور خراب ہو جاتا ہے اور پانی جو ہوتا ہے وہ انڈے کے اندر داخل ہو جاتا ہے اور یہ سارا یعنی ڈیمیج ہو جاتا ہے انڈہ صحیح سے بوائل نہیں ہوتا ہے تو اگر ہم اس طرح سے کوئی ایلومینیوم فائل اگر آپ کے پاس ہے تو اس کا ایک پیس لے کے تو یہ جو ٹوٹا ہوئے انڈہ ہے اس کو سارے کو اچھے سے اس کے اندر لپیٹ دینا ہے اور اس طرح سے لپیٹیں کہ کوشش کریں کہ اس کے اندر پانی وغیرہ داہل نہ ہو یعنی تھوڑا بڑا ٹکڑا لے کے تو چاروں طرف سے اس کو اچھے سے لپیٹ کے تو بعد میں ہم نے اس کو پانی کے اندر ابلنے کے لیے رکھ دینا ہے اور دوسری یہ بات ہے کہ انڈہ بوائل کرتے وقت ہمیشہ تھنڈے پانی کے اندر ڈال کے تو پھر اس کو آنچ پر رکھیں کبھی بھی پہلے پانی کو بوائل کر کے انڈے مات ڈالیں اس طرح سے بھی انڈوں میں کریکس آ جاتے ہیں اچھا جی یہاں پہ پانی بوائل ہو رہا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ انڈے یہاں پہ آلماسٹ بوائل ہو چکے ہیں آٹھ سے نو منٹ لگتے ہیں انڈے کو بوائل ہونے میں یہاں پہ میں آپ کے سامنے اس کو گھولتی ہوں اور دیکھتے ہیں کہ اندر کیا کنڈیشن ہے اور یہاں پہ آپ دیکھیں جی بلکل بھی وہ جو ٹوٹا ہوا انڈا تھا بلکل بھی باہر نہیں آیا یہاں پہ یہ دیکھیں ہلکا سا اس نے کوشش کی آنے کی لیکن آگے اس کے رکاوٹ تھی وہ باہر نہیں آ سکا کیونکہ الومینیوم فائل جو تھی اس میں لپٹا ہوا تھا اور نہ ہی پانی اس کے اندر آٹھ ہوا ہے تو اگر آپ کے ساتھ بھی کبھی کوئی ایسا ایشو ہو انڈا ٹوٹا ہوا ہو اور آپ اس کو بائل کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایلومینیوم فائل کے اندر آپ اس کو پیٹ کے ایزیلی یعنی اچھے طریقے سے اس کو بائل کر سکتے ہیں انڈا خراب بلکل بھی نہیں ہوگا اور پانی بھی اندر ایڈ نہیں ہوگا میری اگلی اور لاسٹی بھی انڈوں سے لیٹیڈ ہے بائلڈ انڈوں کو چھیلنے سے لیٹی ہے کس طرح سے آسانی سے ہم چھیل سکتے ہیں انڈوں کو پہلے تو جب بائل کی ہے اٹھ انڈے پانی میں ڈالا اور ڈالنے کے بعد کوئی بھی آپ اس طرح سے سٹیل کا گلاس لے لیں اور انڈے کو آپ نے اس کے اندر اس طرح سے زور زور سے ہلانا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھیں یہ جتنا بھی چھلکا ہوگا نا خود بہت ہی سارے کسارا ہوتا جائے گا ذرا سی بھی آپ کو جدو جہدنگ کنی پڑے گی اتارنے کے لیے یعنی ایک دو سیکنڈ کے اندر آپ یہ انڈے کو چھل سکتے ہیں بلکل بھی آپ کو اس کے لیے کسی زیادہ محنت کی ضرورت نہیں ہوگی جا سکتا ہے اور یہ کہ اندر سے وہ صحیح بوائل ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پہ یہ دیکھیں بلکل ہی یہ دیکھیں بلکل ہی بڑی آرام سے اور بڑی آسانی کے ساتھ پورے کا پورا چھلکا ہے ایک ہی وقت میں سارا باہر آ جاتا ہے تو یہ تھی جی میری آج کی ٹپس آئی ہوپ کہ آپ کو یہ والی آج کی ٹپس بھی پسند آئی ہوں گی اور اگر ذرا سے بھی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کا نام بلکل بھی مت بھولیے گا جی نیکس نئی ویڈیو میں نئے آئیڈیاز کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی انشاءاللہ جی تب تک اپنی اس دہن کو اجازت دیجئے اپنے ڈھیس رہے رکھیے گا جی اللہ حافظ